امران خان سمجھتے تھے کہ کمر باجوا کے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی اور اس کے بعد وفاق کو گرانا بہت آسان ہوگا لیکن جب امران خان نے پنجاب اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا ہے تو ادارے پھر متحرک ہو چکے ہیں آئی جی پنجاب وفاق نے نیا لگا دیا ہے گورنر کو حکم دے دیا ہے کہ کاروائی کرو اب اس پر امران خان پھر برس پڑے ہیں اداروں پر لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا ادارے اب اس کو برداشت کریں گے سابق وزیراعظم امران خان نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین امران خان نے زمان پارک میں وکلا کے وفچ ملاقات کی اس موقع پر امران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں مجودہ معاشی صورتحال کے ذمہ دار جنرل ریٹائٹ کمر باجوا ہیں امریکہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں انصاف کے نظام کو بحال کرنا ہوگا جب تک ملک میں رول آف لاہ نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا اسمبلیو کو تحلیل کرنا ہمارا آئینی حق ہے گورنر پنجاب کی جانب سے وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا غیر قانونی اور غیر آئینی اقتام ہے امران خان نے وکلا کو ملک بھر میں رول آف لاہ کے قیام کے لیے بھرپور تحریک شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کی تحلیل اور گورنر کے اقدامات کے حوالے سے منظور وٹو کیس کا عدالتی فیصلہ پوری طرح واضح ہے وکلا عوام میں رول آف لاہ کے قیام کی اگاہی پیدا کرنے کے لیے تحریک چلائے دیکھیں کمر باجوہ پر اس قدر تنقید ہو رہی تھی کہ یہ عام ہو گئی تھی ہر کوئی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کروایا لیکن پھر بھی عوام نہیں رکی اس کے بعد ضروری تھا کہ ایک نیا آرمی چیف آئے اور حالات کو نورمل کرے لیکن جب ایک نئے آرمی چیف آئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ایک دفعہ پھر سے سیاست میں دکھ رہا ہے جس پر عمران خان پھر بولے ہیں کہ اداروں کو اپنی حدود میں ہی رہنا ہوگا اور یہاں لگ ایسا رہا ہے کہ ادارے اب اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے خلاف پھر سے مہم چلے اس لیے کل آپ نے دیکھا کہ ایک دمن حالات خراب ہوئے اور پھر نورمل ہونا شروع ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے کہ اگر بار بار انہوں نے ایسا کیا تو عوام میں وہ اپنا اعتماد کھو دیں گے اور اس کے بعد دیمج کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوگا اس لیے کل حالات نورمل ہوئے اور اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں